اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والسلاة والسلام علاما لا نبی بعدا اللہم سل على محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وسلم علیکم ما تحب وطردہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک ہر قسم دی حمد و سنا تمام قسم دی تعریفات تمہیدات تسبیحات اکائی وحدائی کبریائی وڑیائی اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام دی ذات ببرکات واسطے خاصے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق کائنات دے زر زر دا دستگیر درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المرسلین رحمت للعالمین میرے اور توہدے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے اللہ ذو الجلال والاکرام دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک الملک نے جس عظیم و برتر نے سانو اپنے کارندر اس پاک اور مقدس محفل اندر بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائیے دعا ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرما کے قیامت والے دل میری اور تسانی نجات دا ذریعہ بلائے اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات دے اندر ایک لکھ چوہی ہزار کم و بیش پیغمبر دنیا تے پیجے اللہ تعالیٰ نے اونہ نشان عطا فرمائی مقام عطا فرمایا رفعت بلندی عطا فرمائی میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیا واریا آیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو جو سارے نبیاں نو مقام عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے او مقام میرے اقلی صلات و السلام نو بھی عطا فرمایا پھر اس تو علاوہ مقام شان رفعت بلندی عطا فرمائی جو دوسرے نبیاں دے حصے اندر او شان اور مقام نہیں آیا اللہ اکبر کبیرہ میرے برادر ربی الاول دا مہینہ جا رہے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے دے اندر آقا علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے اور آقا علیہ السلام اس سے مہینے اندر آقا علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے اللہ سبحانہ وتعالی فرمان دینے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ انْفُسِهِمْ یَتْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِمْ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ قَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي زَلَالٍ مُبِيرٍ میرے برادر اللہ فرمان دینے میں مومنت انام کر دیتا ہے مومنت احسان کر دیتا ہے اللہ تیرے احسان پہلے بھی بے شمار نے دن رات صبح و شام جنگلات فصلات بہار خضا اللہ کسے کر دیاں ہونیاں کسے کر پتر ہونے اللہ تیرے احسان پہلے بھی بے شمار نے آوازوں دیئے اس سارے احسان ملکے میرے اسے سامدہ مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ او کیڑا احسانے فرمایا میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سبحان اللہ جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیوان ہے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دا پروان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام سن کے درود پاک پڑے گا آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام سن کے درود نال سبحان اللہ بھی کہے گا قرآن سن کے سبحان اللہ کہے گا اللہ اکبر کبیرہ آج اس میں حبوب دی آمد ہے گھر آمین دے سبحان اللہ جند چرچ ارشان فرشانتے کی تے رب اکبر سبحان اللہ آج اس میں حبوب دی آمد ہے اللہ خوات پر کبیرہ جندیاں صفتہ رب دا قرآن کرے میرے پیارے پیغمبر علی صلات و صلات جندیاں صفتہ رب دا قرآن کرے میں کیوں نہ اس دین آت پڑا میں کیوں نہ اس دین آت پڑا جند نال کیتا ہے صدرہ تک جبریل سفر صبحان اللہ آج اس میں حبوب دی آمد ہے گھر آمین دے صبحان اللہ اور میرے پیارے پیغمبر علی صلات و السلام دے یاراندہ تذکرہ ہون لگے ہیں اور جند یار خبیب بلال ہون اور جند یار خبیب بلال ہون جند خل کے عظیم کمال ہون جند نال صدیق فاروق ہون جند نال صدیق فاروق ہون سونے روزے اندر سبحان اللہ آج اس میں حبوب دی آمد ہے گھر آمین دے صبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ اور جندہ ذکر ہے راشد قرآن اندر نماز اندر تے آزان اندر اور جندہ ذکر درود و سلام اندر ہر شام و سہر سبحان اللہ آج اس میں حبوب دی آمد ہے آج اس میں حبوب دی آمد ہے گھر آمین دے صبحان اللہ اور جند چرچ ارشاں فرشان تے کی تیر رب اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما دے لے وَإِذْا أَخَذَ اللَّهُ مِیسَاكَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَتٍ سُمَّ جَاعَكُمْ رَسُولِ مُسَدِّقُ الْإِمَامَاكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِيِّينَ وَلَتَنْسُرُ اللَّهِ قَالَا أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَازَ عَلِكُمْ إِسْرِ قَالُوْا أَقْرَرْنَا قَالَا فَاشْهَدُمْ وَعَلَمَا أَكُمْ مِنَ الشَّاعِدِينَ اللہ اکبر کبیرہ میرے برادر میرے آقالی صلات و السلام نو اللہ نے جو شان سارے نبیاں تو علی داتا فرمائیے اللہ اکبر کبیرہ میرے برادر عالم اروائے اللہ نے سارے نبیاں دیا روحہ نو کٹھا کیتا ہے اللہ نے سارے نبیاں دیکھو لو وعدہ لے آئے فرمایا میرے نبیوں میں تو انہوں دنیاں تے پیدے ماں توڑے سیرہ تے نبوتاں تے تاج پہلا دیا فرمایا فر ایک میرے نل وعدہ کرو آمنا دلال آئے پیکر حسن و جمال آئے صاحب شرف و کمال آئے پیغمبر بے مثال آئے فرمایا کی سلوک کرو گے اللہ جی تُسی فرما دے ہو کی سلوک کرنا ہے فرمایا اللہ تو امن النبی ہی فرمایا میرے نبی دے ایمان لے انہیں والا تنصر انہیں اور میرے نبی دی میدانے تبلیغ دیم در مدد کرنی ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا نبیوں جدو میرا نبی آ جائے توڑیا نبوتاں ختم توڑیا شریعتاں ختم فرمایا پھر تُسی آمنا دے لال علی صلات و السلام دے پیروکار بن جانا فمن تولا بعد ذالکا فولائی کا ہم الفاسک فرمایا جیڑا توڑے ویچو اس وعد تو پھیر گیا اللہ فرما دے نے انہیں نبیوں دے لسٹ جو کٹ کے ہیں فاسکا دے ہم در لکھ دے آنگا شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ انہیں آیتوں نے ترجمہ کر دے فرمایا کر دے اللہ نے فرمایا اوہ نبیوں اوہ تُسی آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا تُسی آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس امہ خاصاں دی اوہ جتنی وی پالے نبیوں نے اوہ تیرے گئی کیڑی گل ایمام آن دی آمان حدیث پیغمبر دی تنوں ملے عظمت سلام آن دی صلی اللہ علیہ وسلم میرے برادر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی دے چرچے میرے آقا لی صلات و السلام دے آم تو پہلے کر دیتے اللہ اکبر کبیرہ اور مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ دعا کرو بزرگ جتے لیٹے نے اللہ قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے انہیں نے میرے آقا لی صلات و السلام دے بارے اشعار کہنے اور جڑے اس وقت دے لو سی انہیں دے دل باغ باغ ہو جانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دے بارے شیر سن کے انہیں نے لہلہا اٹھنا انہیں دے چہریاں نے تھم تھما اٹھنا تھی انہیں نے کہنا مکہ چان چڑیا جد لو ہوئی مکہ چان چڑیا جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکان آیا رہو بھلے آ جاندیا رہان گلی باغ بہشت و خان آیا آیا فسے ہوئے سی جیڑے ویچ گناہ دی دل دل فسے ہوئے سی جیڑے گناہ دی دل دل موشفک باؤں پھاڑ بنے لان آیا 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 آسانو مبارکاں دیو لوگو آسانو مبارکاں دیو لوگو ساڑھے ستڑے باغ جگاون آیا آیا اللہ اکبر کبیرہ میرے آکھالی صلات و السلام نے فرمایا فرمایا آنا سیدو والد آدم اللہ سبحانہ و تعالی دے پیارے پیغمبر علی السلام اللہ نے جو شان عطا فرمائے ایک حدیث اگے قرآن دی آئیت پڑھئے انشاءاللہ قرآن دی ہیں دو آئیتہ پڑھ کے ان انشاءاللہ موزد علماء اکرام تشریف لے آنگے میں بعد موقع دیاں گا میرے آکھالی صلات و السلام دی شان قرآن دا جڑا برکہ کھولو جڑا پارا کڑو اللہ تعالی نے ہر جگہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور عظمت نبیان فرمایا اور میرے برادر قرآن جڑا میرے آکھالی صلات و السلام دیاں ہر جگہ دے تعریفہ کر رہے آئے اللہ اکبر کبیرہ اور جدو قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تعریفہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین جدو آپ آکھالی صلات و السلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تعریفہ کر رہے ہیں پھر اسی کیوں نہ کریے اے لو ساڑے تے الزام لگان دینے اہل حدیث نبی دی شان بیان نہیں کر دے نبی دی عظمت بیان نہیں کر دے میں الزام نہ لگایا کر ساڑھیاں محفلہ دیم در آیا کر ساڑھیاں محفلہ دیم در آکے بیٹھے آکر اسی اللہ دی توہید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تو علاوہ عظمت علاوہ تیجی گلک کر دے ہی کوئی نہیں اور نہ ہی سانو ہوں دی تے میرے برادر مکہ وچ ایک سوہنا آیا پیار دی بولی بولدہ مکہ وچ ایک سوہنا آیا پیار دی بولی بولدہ جیڑاں اوندے لڑ لگ جاوے اوہ کدے نہیں ڈولدہ مکہ وچ ایک سوہنا آیا اللہ خطبر کبیرہ میرے پیارے پیغمبر سلا اوندے رتبے ڈیر نرالے اوہ نہیں ویندہ گورے کالے اوہ رنگان دی تکڑی اندر اوہ رنگان دی تکڑی اندر نئی آشک نو تولدہ جیڑاں اوندے لڑ لگ جاوے اوہ کدے نہیں ڈولدہ اللہ خطبر کبیرہ میرے پیارے پیغمبر سلا موکدہ موکدہ صدقہ ہون سویرے ہسدہ ہووے دور ہنیرے کالی رات تکڑی اندر موکدہ کالی رات تکڑی اندر موکدہ جد زلفان کھول دا جیڑا اوندے لڑ لگ جاوے اوہ کدے نہیں ڈولدہ اللہ خطبر کبیرہ میرے برادر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام تعالی سلام نے فرمایا اَنَا سَيْيَدُو وَلَدْي آدم يَوْمَ الْقِیَامَتِ وَلَا فَخْرًا فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا میں اولادے آدم دا سردار ہوائیں گا اور اس بات مینو فخر نہیں آقل اسلام نے کی فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا فرمایا اولادے آدم دا سردار ہوائیں گا اور منوی اس بات فخر بھی نہیں اللہ اکبر اور فرمایا سب تو پہلے فرمایا میری قبر پھٹے گی قیامت والے دل سب تو پہلے میں اٹھاں گا فرمایا منوی اس بات فخر نہیں اللہ اکبر قبیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حصے جو شان آئی حصے اور نبی دے حصے اے شان نہیں آئی میرے آکھ علی السلام نے فرمایا فرمایا قیامت دے دل فرمایا لیواؤ لخمد جنڈا میرے غت اندر ہوئے گا منوی اس بات بھی فخر نہیں فرمایا قیامت والے دل فرمایا میں سفارش کرانگا اپنے امتیاں دی سفارش کرانگا اللہ اکبر قبیرہ شافے بھی ہوانگا مشفے بھی ہوانگا آقا علیہ السلام نے فرمایا منوی اس بات بھی فخر نہیں اللہ اکبر قبیرہ میرے برادر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے حصے جو شان آئی اور نبیان دے حصے اوہ شان نہیں آئی اللہ فرما دے مَا کَانَ مُحَمَّدُ عَبَا عَدٍ مِرْ عِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَخَاتَمِنَ نَبُوَتَ دَن سَالَا رَيْا جِوے بَرْسَاتِ جی ساڑی سفارش کر دیو جواب مل جائے گا جی تو میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کولانگے آقا علیہ السلام دے گناہگار امتی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں سجدے پیدا آگا میں سجدے پیدا آگا فرمایا ست دن تھی اٹھ راتا سجدے پیار آگا فرمایا اللہ میں انہوں فرمانگے کہ میرے پیارے پیغمبر فرمایا سر سجدے جو اٹھاؤ تسری مانگ دے جاؤ میں عطا کر دا جا رہا دن حشر نو سجدے کر کر کے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیرن رب نو منا لینائے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیرن رب نو منا لینائے ساڈے ور گیا ساڈے ور گیا گنگارا نو ساڈے ور گیا گنگارا نو سنے کٹ کے سینے لینائے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیرن رب نو منا لینائے اللہ اکبر کبیرہ قیام دا دن ہوئے گا اور جیدو کل نبیانے نہ کرنی جیدو کل نبیانے نہ کرنی ایک رب دے سجن نیہا کرنی وہ تھے سب نبیان میرے آکانوں وہ تھے سب نبیان میرے آکانوں اپنا سردار بنا لینائے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیرن رب نو منا لینائے اللہ اکبر کبیرہ اوہ اڈیاں چوک چوک لوکی وے کھنگے اڈیاں چوک چوک لوکی وے کھنگے اے شانہ والا کون آیا ہے اے عظمتہ والا کون آیا ہے جیدو پیر میرے جنڈا ہم دوالا جیدو پیر میرے جنڈا ہم دوالا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینائے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیرن رب نو منا لینائے ساڑھ ور گیا گون گارانو سنے کٹے کے سینے لالین سبان اللہ اچھی کہہ دے ہو درود پاک پڑھے صل اللہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سانو نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم دی شفاعت حق دار بنائے ہون بڑا عظیم جملہ ہے تو ہون تسیہ آپی سبان اللہ کہنے انشاءاللہ تو میرے برادر میمن نے آئے میمن نے آئے جلت بہت سونی میمن نے آئے جلت بہت سونی پر اس دل اس تے ارو جو سی پر اس دل اس تے ارو جو سی کس در اور جس دل میرے آقا سنے امتیاں دے جس دل میرے آقا سنے یاراں دے ویچ جلتاں دے رالا لینائے اور دن حشر سجدے کر کر کے میرے پیر رب نمنا لینائے سڈ ور گیا گنگار سنے کوٹ میرے برادر آقا علیہ السلام نے فرمایا فرمایا میرا اللہ میرے امتیاں دی سفارش فرمایا قبول کر لے گا اللہ خوہ اکبر کبیرہ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا امتیاں دا دن ہوئے گا امتیاں دا دن ہوئے گا فرمایا میں یوں پہلا ہواں گا جنہیں جا کے جنت دا دروازہ کھرکٹانا ہے سبحان اللہ اور فرمایا دربان پوچھے گا کون میں کہاں گا آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنہیں دا دربان امتیاں دا دروازہ کھول دے گا اللہ خوہ اکبر کبیرہ آقا علیہ السلام جنہیں دربان کہے گا کون میرے آقا علیہ السلام فرماں گے فرماں گے اور میں محمد میں محمد آمین آندہ جایا جلدی بہیشت دروازہ کھولو میں امتنا لے آیا اللہ خوہ اکبر کبیرہ کار سب آجوے اسٹریٹے آنڈی آنڈی مولانا عبدالسلام ڈاروی صاحب بزرگو کہہ رہے ہیں بھی اسٹریٹے تشریف لیا اور میری تقریر مو گئی ہے میرے دو پائینے انہیں میں انہوں بار بار اے بات کی تی ہے وہ میں صرف دو 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 شیر وہ سنانے لیں انشاءاللہ تعالی اسٹو بعد انہوں نے خطاب عبدالو یزدانی صاحب تشریف بلکل لیار نہ لیں کیوں جی مولانا اے بھی آگا نہیں اچھا اچھا بصیر پر بیٹھے نے انہوں نے خطاب انشاءاللہ دس بجر ٹائم ہے دس بجر رائی ٹائم انہوں نے خطاب شروع ہو جانا ہے پریشان نہیں ہونا ٹائم ہے بار ایک جملے لکھے وہ لکھتا ہے تیرے باجوں چیننی اندہ ساون اہمے تینی روندے لوکی موان اہمے تینی روندے لوکی موان مادیاں مادیاں یاداں غم دے ہار پرو گیا ایک ویڑے ویچ کنیاں کنداں ہو گیا ایک ویڑے ویچ کنیاں کنداں ہو گیا مان جوڑی رکھیا سب بہن براون اہمے تینی روندے لوکی موان موان اہمے تینی روندے لوکی موان زہر جدائیاں والا پینہ پینہ ہونسانو مر مر کے جینہ پینہ ہونسانو مر مر کے جینہ پینہ کتھو لبی یار ماندیاں کھلیاں باوان اہمے تینی روندے لوکی موان اہمے تینی روندے لوکی موان اہمے تینی روندے تینی روندے اہمے تینی روندے لوکی موان اہمے تینی روندے اہمے تینی روندے لوکی موان اہمہ دی محبت دے اندر چند جملے ہون باپ دی محبت دے اندر دو جملے اور دعا کرو جنہ دے والدین زندہ نے اللہ قدر دی توفیق عطا فرمائے تو جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے میرے ہمسائے سن بھائی احمد یار جٹ اچانک بلکہ اگر دیکھے جائے پچھلے سال بلکہ اے سال ہی چھ مہینے پچھلے تے اے جڑا سال گزر رہے ہیں بڑے نوچوان ساڑے پیند دے اچانک وفات پا گئے جتنے فوت ہو گئے نے اللہ تعالیٰ سب دی مغفرت فرمائے اور جنیاں اولادہ چھڑ گئے نے یتیم بچے اللہ تعالیٰ انہ دی پرورشان دے وسیلے اللہ پیدا فرما دے اللہ تعالیٰ جنہ دے والدین زندہ نے اللہ قدر دی توفیق عطا فرمائے میرے برادر باب لورگے پیار دلہ سے لب دے نہیں باب لورگے پیار دلہ سے لب دے نہیں ٹور جاون جد باب باب لورگے پیار دلہ سے لب دے نہیں ٹور جاون جد باب تے موڑ کے لب دے نہیں سب تو اچھیاں سگتا یارو باپ دیا تے جند سد کے بن دیا باب لورگے پیار دلہ سے لب دے نہیں ٹور جاون جد باب تے موڑ کے لب دے نہیں باب مرے تے سارے حوصلے ٹے جندے تیا پتر ویچ موسیبت پی جندے لوگ پرائے کدے وی نیڑے لگ دے نہیں لوگ پرائے کدے وی نیڑے لگ دے نہیں ٹور جاون جد باب تے موڑ کے ٹور جاون جد باب تے موڑ کے لب دے نہیں باب دے سر تے تیا موجہ مار دیا باب مرے تے پاپیاں وی نہیں جان دیا اپنے فیر وی اونا دے آکھے لگ دے نہیں ٹور جاون جد باب تے موڑ کے لب دے نہیں اللہ تعالی جو سنیا سنایا مولا کریم ملدی توفیق عطا فرمائے وما توفیق الا باللہ وآخر دان الحمدللہ رب العالمين